اسلام علیکم مبارک ہو سبھی پاکستانیوں آپ لوگوں کے بچوں کے سار پر ایک ارب دس کروڑ کا کرزہ اور ایڈ ہو گیا ہے اس میں مبارک دینے والی یہ بات ہے کہ ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں پیسے ملنے پر تو یہ جو لوگ لیتی ہیں وہ صرف پانچ سال تین سال گزاریں گے اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں سیٹل ہو کے آؤٹ آف کنٹری چلے جانا ہے کیوں مبارک دیتا ہوں آپ لوگوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے کہ مبارک ہو آپ لوگوں کے بچوں کے سار پر اتنا کرزہ اور ایڈ ہو گیا ہے تو یہ کسی نے ختم نہیں کرنا آپ لوگوں کے بچوں نے ختم کرنا ہے کیسے ختم ہوتا ہے یہ کرزہ سب سے پہلے آپ لوگوں پر ٹیکسز لگا کے اس میں سے انسٹالمنٹس جاتی ہیں اس کے علاوہ مہنگائی جو ہوتی ہے اس میں سے جاتی ہیں کیونکہ آئی ایم آف شرائط لگاتی ہیں کہ آپ ایسا ایسا اقدام اٹھائیں تو ہم لوگ آپ لوگ کو یہ کرزہ دیں گے پھر آپ لوگ ہمیں واپس بھی کرو گے تو ہمیں آنے والے ٹائم میں مستقبل میں آپ لوگوں کی ہماری زندگی جو تھی گزر گی آپ لوگوں کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ لیتی ہیں کرزہ خود سے یہ سیٹل ہوتے ہیں اوٹ آؤ کنٹری یا پاکستان میں یہاں پہ بھی رہنا ہے انہوں نے اپنی آگے والی زندگی جب انہوں نے اکومہ سے باہر رہنا سکون سے گزار نہیں ہے آپ لوگوں کے بچوں نے ہمارے بچوں نے یہ کرزہ واپس دوسرے کنٹری کو دینا ہے لینا کسی نے دینا ہم نے یہ میں آپ لوگوں کو کلیئر کارٹ بتا رہا ہوں تو ہم لوگ اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا مل گیا ہے یہ آپ لوگ یہ وڑی ڈونگے آپ لوگوں کے جو بچے ہیں کل کو کیسے سروائب کریں گے کل کو کیسے ان کی خوراک میڈیسن کر کل کو بیسی نیڈز پوری کرنا مشکل ہو جائے گی تو ہم سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے ہیں ہم سب کو جو یہ ابھی اقدام اٹھا رہے ہیں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی گورنمنٹ کے پاس کبھی کسی گورنمنٹ کے پاس پاکستان میں کیا نہیں ہے بھئی پاکستان میں پہاڑ ہیں مازمی آسمالہ مال پہاڑ ہیں یورپین کنٹریز یا دوسرے کنٹریز ہم پہ رشت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ملک ہو تو ہم لوگ دنیا پہ حکومت کریں کیسا ملک ہو چائنا آپ کو پورا کنٹری کراس کر کے کراکرم سے سیدھا کراچی پہنچ رہا ہے کس ویسے گوادر پہنچ رہا ہے کس ویسے اور ان کے پاس گرم پانی کا بندرگاہ نہیں ہے ان کے پاس تو پاکستان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے جو سارا سار چلنے والی بندرگاہ ہیں پاکستان کے پاس بہترین زریع زمین ہے پاکستان کے پاس بہترین پہاڑ ہیں جس میں کوئلہ سونا ہر چیز اس میں اویلیبل ہے اس کے علاوہ سہرا ہے کہاوت ایک کہی جاتی ہے کہ جس ملک کے پاس چار چیزیں ہوں وہ کبھی بھی بھوکاری مرتا وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے جس کے پاس پہاڑ ہوں جس کے پاس پہاڑوں مالنیات کے لئے جس کے پاس سہرا ہوں سہرا سے انہوں نے ابھی تھرپارکر میں سے اتنا زیادہ کوئلہ نکالا ہے کہ وہی کوئلہ اگر کسی اور کنٹری کے پاس ہوتا ہے تو وہ کہیں کہ کہیں ترقی کر چکی ہوتی ہے اس کے علاوہ زری زمین ہو میدان ہو یعنی کہ اس کے علاوہ سمندر ہو چار چیزیں جس ملک کے پاس ہوں وہ اس کے علاوہ پاکستان میں چار موسم آتے ہیں ماشاءاللہ سے کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ سکس من سردی اور چھ ماہ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں چار موسم جو آتے جاتے رہتے ہیں تو یہ چار چیزیں جس کنٹری کے پاس ہوں وہ دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں صرف کس وائے سے نہیں کہا رہی ان کو جو مینجمنٹ اچھی وہ نہیں میر رہی ہمارے اس ٹائم پر سیچویشن ایسی بنی ہوئی ہے بھائی خوفناک سیچویشن بنی ہوئی ہے لوگ تو اپنا ٹائم لگائیں گے تین سال پانچ سال اور فارق باہر چلے جائیں گے یہاں پہ بھی رہیں گے تو اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں گے ہم سب جو میڈل کلاس فیملیز ہیں جہاں اپر میڈل کلاس ہیں لوگر میڈل کلاس ہیں ان سب کو وریڈ ہونا چاہیے کہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس ٹائم پہ میں آپ لوگوں کو الیڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ایسے ہی جیسے نشے پہ لگایا ہوئے کرزہ دے دیتے ہیں آگے اسٹالمنٹ چلتی رہتی ہیں اور پاکستان وہی کا وہی پہ کھڑا ہے پاکستان ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے لیکن میں آپ نیگٹیوٹی اس میں کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس حقیقت رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو حقیقت میان کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ایک ارب دس کروڑ کا کرزہ لینے کے بعد خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں کرزہ مل گیا انہیں خوش ہون ہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ پہ کرزہ اور زیادہ ایڈ ہو گیا تو اس کو سوچنے کا مقام ہے یہ